اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے وہ یقتہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے اے میرے اللہ میرے پیارے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور تمام صحبہ اکرام پر آپ اپنی خاص رحمت برکتے اور سلامتی نازل فرما میرے بھائیوں میرے بہنوں جمعت المبارک کا مقدس دن آ چکا ہے اور شعبان کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ اپنی اختتام تک آ چکا ہے اب وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور مہینے وہ ایسے گزر رہے ہیں کہ انسان کو پتا نہیں چلتا اگر ہم اپنی زندگی پر غور کرے تو اس کے ساتھ کئی جو کھیلنے والے ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور کئی ایسے لوگ جو اس کے ہمراز تھے دنیا سے محبت کرتے تھے وہ آج ہمارے درمیان نہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں اس کے جو سگے بائی تھے وہ جا چکے ہیں ماں باپ جا چکے ہیں اس کے علاوہ محلے کے اندر کوئی دوست کوئی رشتہ دار جس کے ساتھ کھیل خود کیا کرتے تھے بچپن میں وہ جا چکے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ چھوڑ جانی ہے ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے پیچھے ایسے لگے ہیں کہ جیسے بس یہی سب کچھ ہے ہمارا جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ ہم نے مر کر اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اپنی زندگی کے معاملات میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے تو پھر جو ہماری زندگی کا ٹریک ہے وہ تبدیل ہو جائے گا ہمارا یقین نہیں اللہ پر اسی لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں موت پر یقین نہیں ہمارا اسی لیے یہ سب چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں اگر انسان کا ذہن یہ بن جائے پختہ طریقے سے کہ اس کو ایک دن مرنا ہے اور اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جس ہستی نے اس کائنات کو بنایا ہے مجھے زندگی دی ہے اور ایک دن مجھے موت دے گا اس ذات کے سامنے حاضر ہونا ہے جس نے جنت اور جہنم بنائی قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی اگر آپ نے اچھائی کی ہے تو اس کا بھی میرا رب آپ کو صلح دے گا اگر آپ نے ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو اس کی بھی آپ کو سزا بگتنی پڑے گی میرے بھائیوں میرے بہنوں ہم نے زبان سے اللہ کو ضرور مان لیا ہے ہم نے زبان سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ضرور مان لیا لیکن صرف یہ جو گھنڈی ہوتی ہے گردن میں گھنڈی جسے کہتے ہیں صرف اس سے اوپر اوپر زبان کی حد تک لیکن ہم نے اپنے جسم کے اندر اپنے دل کے اندر اس کو صحیح طریقے سے داخل نہیں کیا اگر ہمارے جسم کے اندر ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی محبت اگر ہمارے دل کے اندر یہ سما جائے تو پھر ہمارا جو یہ یقین ہے یہ ہونا تھا کہ ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے پیش ہونا ہے اللہ ہمارا حساب کرے گا تو پھر ہماری جو زندگی ہے یہ جو ہم ابھی جی رہے ہیں یہ بدل جاتی اب آپ دیکھ لو ہمارے حکمرانوں کی کیا حالت ہے آپ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ دنیا ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں خوف خدا بالکل ختم ہو چکا ہے آپ جس بھی محکمے میں چلے جائے جس بھی آپ جگہ میں چلے جائے آپ محلے میں چلے جائے گھروں میں چلے جائے حسد کی جو آگ ہے وہ چاروں طرف لگی ہوئی ہے دنیاوی آگ چاروں طرف لگی ہوئی ہے صرف دو پیسو کے لیے پیٹ کے لیے انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے دنیا کے پیچھے مر مٹنے کے لیے وہ تیار ہو چکا ہے لیکن اللہ کے ذات کے پیچھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے پیچھے اس کو وقت نہیں ملتا اگر ان کو اللہ سے محبت ہو دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو پھر ان کے چہرے پر داڑیا ہوتی ہاتھوں میں تسبیح ہوتی جیب میں مسواک ہوتا سر پر ٹوپی ہوتی اور یہ مسجدوں میں نظر آتے ٹکھنے جو پانچے ہیں ٹکھنے سے اوپر ہوتے رات کو مسلح پر ہوتے اور یہ سب آجز ہوتے ان کی کنڈیشن ان کی حالت آج دیکھ لو آپ کیا ہو رہا ہے ہمارے چاروں طرف ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یہ دنیا ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں آج مر گئے کل دوسرا دن ہے پرسو تیسرا دن ہے اور پھر لوگ بھول جائیں گے ہٹ جاؤ اس دنیا سے میرے بھائیوں میرے بہنوں خدا رہا ایک دن مرنا ہے ہم نے جس نبی کے ہم امتی ہے ان پر جب حضرت عزرائیل علیہ السلام اجازت مانگ کر حاضر ہوئے اور جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اے عزرائیل تکلیف ہو رہی ہے کیا تو میری امت کی بھی اسی طرح جان نکالے گا سبحان اللہ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان تو میں بہت آسانی سے لے رہا ہوں ان کی جان مشکل سے نکلے گی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری وقت اے عزرائیل مرتے وقت جو دکھ تو نے میرے امت کو دینے ہے آج میرے سینے پر دکھ لے لیں میری امت کو کبھی دکھ نہ دینا یہ ہے وفادار نبی یہ ہے دل کے اندر محبت کرنے والا اپنی امت کے لئے آج آپ دیکھیں امت کہاں ہے کیا کر رہے ہیں آخری وقت تھا اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے آج آپ ہمارے حکمرانوں کی حالت دیکھ لو لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں لوگوں کی حالت ایسی ہے لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کو غریب عوام کی پروہ نہیں لیکن ہم تو اس نبی کے امتی ہے جنہوں نے اپنے آخری دم تک آخری سانس مبارک تک اپنی امت کو یاد رکھا تو جمعہ مبارک کا دن آ چکا ہے دل کو آپ صاف کر لے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے اللہ کے سامنے خود پیش کر لو اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے سامنے پیش کرنے کا جو حکم ہے جاری کر دے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب نماز سے آپ فارغ ہو جائے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے رب انی مغلوب فانتصر اے میرا رب میں کمزور ہوں عاجز ہوں میری مدد فرما بس میرے بھائیوں میرے بہنوں ایک یہ چھوٹی سی دعا ہے چھوٹی سی یہ اور آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے اللہ سے مانگنا ہے آپ نے آپ کو جس چیز کی طلب ہے جس چیز کی حسرت ہے جس چیز کی ضرورت ہے آپ مانگ لو خائے گھر نہیں گھر مانگ لو بچوں کے لئے دعائیں مانگ لو رزق کی کمی ہے رزق میں برکت مانگ لو آپ کو پیسو کی ضرورت ہے دولت چاہتے ہو اللہ پاک اسی وقت آپ پر اتنی رزق کی بارش فرمائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ کا اکل آجز آ جائے گا کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے تو ان الفاظوں میں ان کلمات میں بڑی برکت ہے بڑا نور ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں ہر لفظ کے اندر طاقت ہے برکت ہے اور جب انسان رب انی مغلوب فانتصر یہ آیت پڑھتا ہے رب انی مغلوب فانتصر اے اللہ میں آجز ہوں میں غریب ہوں میں مسکین ہوں میری مدد فرما تو میرا رب آپ دیکھیں ایک ماہ کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے میرا رب اپنے ہر بندے سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ حافظ